اسلام علیکم ناظرین جی این نیوز ایچڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹین نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر چشتیاں سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف جنوبی پنجاب حافظ محمد بشیر سے چشتیاں میں انصفل انتظامیہ کی مبینہ غفلت اور لا پرواہی کی وجہ سے سیورج سسٹم ناکارہ ہونے پر گلیاں بازار ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں محرم الحرام کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے آج امام بارگاہ دربطول کے چاروں اطراف گلیوں میں دو فٹ پانی جمع زائرین کو امام بارگاہ مجالے سے پہنچنے کے لیے مشکلات کا سامنا مزے جانتے ہیں حافظ محمد بشیر سے یہ بالکل چشتیاں منصفل انتظامیہ کی مبینہ غفلت اور لا پرواہی کی وجہ سے سیورج سسٹم ناکارہ ناکارہ ہونے سے گلیاں بزار ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں غریب عوام کا کہنا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر گھٹروں کا گندہ پانی داخل ہو گیا پانی کی وجہ سے ہمارے مکانوں کی چھتے گر گئی دیوارے گر گئی اور ہماری انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف محرم الحرام کا سلسلہ شروع ہو گیا شہر بھر میں گندہ پانی جمع امام بارگاہ درے بطول کے چاروں اطراف گلیوں میں گندے پانی کے طلاب گلیوں میں پانی جمع ظاہرین کو امام بارگاہ مجالس میں پہنچنے کے لئے مشکلات کا سامنا سیورج ملے پانی کی وجہ سے تافن سے بیماریاں پھیلنے لگے حکام بالا نوٹس لے کر نکاسی آپ کو یقینی بنوائے کیمرہ مین ارشد حاشمی کے ساتھ حافظ محمد بشید بیرو چیف جی این نیوز